اتر پردیش میں اپریل کا مہینہ ابھوت پورو روپ سے گرم رہا ہے برحس پتیوار کو پریاغراج کا ادھکتم تاپمان 43.4 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا اس کے ساتھ ہی اتر پردیش کے 30 جلوں میں ہیٹ ویو کا الٹ جاری کیا گیا ہے جس میں پریاغراج بھی شامل ہے موسم ویبھاگ نے انمان جتایا ہے کہ منگل وار 30 اپریل تک تاپمان میں لگاتار وردھی ہوگی اس کے علاوہ موسم پوری طرح سے ساف رہے گا ہیٹ ویو کے خطرے کو دیکھتے ہوئے سواستی ویبھاگ میں سب ہی آوشک تیاریاں کر لی ہیں تیج دھوپ اور گرمی کے کارن لوگوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے جن جیون است ویست ہو گیا ہے اور روزمرہ کے کاموں کو کرنے والوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے صبح نو بجے کے بعد سے پریاغراج میں تیج دھوپ نے لوگوں کو پریشان کیا ہے موسم ویگیانکوں کے انسار آج بھی موسم ساف رہے گا اور ادھکتم تاپمان 43 ڈگری سیلسیس سے ادھک ہونے کی سمبھاونا ہے اس بھیشن گرمی کے مددے نظر چکت سکو نے لوگوں کو گھر سے کیبل ضرورت پڑھنے پر ہی نکلنے کی سلاح دی ہے شگر اور بی پی کے مریضوں کو وشیش سافدھانی برتنی چاہیے گھر سے نکلتے سمیں پانی کی بوتل ساتھ رکھنا مہتو پورن ہے اس کے علاوہ باہر کا بھوجن کرنے سے بچنا چاہیے تیج گرمی کے ساتھ ہی ڈائریہ کے ماملے بھی تیجی سے سامنے آ رہے ہیں سوروپ رانی نہرو چکت سالیہ سرن میں اس گمبیر ستھی کی ایک جھلک دیکھنے کو ملی برہس پتیوار کو سرن میں لگ بھگ 1400 مریضوں کو دیکھا گیا ان میں سے 250 مریض جنرل میڈیسن ویبھاگ کے تھے جنرل میڈیسن ویبھاگ میں آئے مریضوں میں سے لگ بھگ 20 ڈائریہ سے پیڑت تھے اس گمبیر ستھی کے کارن 10 مریضوں کو اسپتال میں بھرتی کرنا پڑا ڈائریہ کے لکشنوں میں بار بار پانی جیسا مل آنا پیٹ میں اینٹھن اور نرجلی کرن شامل ہیں ڈائریہ کے علاوہ انیہ مریض سردی جو کوم اور بخار سے بھی پیڑت تھے تیج گرمی میں ڈائریہ سے بچاو کے لیے سافدھانیاں برتنا ضروری ہے اس میں شامل ہیں بار بار ہاتھ دھونا دوشت بھوجن اور پانی سے بچنا ترل پدارتوں کا بھرپور سیون کرنا ایس آرین میں بڑتی مریضوں کی سنکھیا اور ڈائریہ کے بڑتے مامنوں سے گرمی کے مہینوں میں سواستھے دیکھ بھال کی بڑتی مانگ کا سنکیت ملتا ہے اس گمبیر ستھی سے بچاو کے لیے سافدھانیاں برتنا اور ڈاکٹر سے ترنت سمپر کرنا مہتوپورن ہے